ازیز طلبہ و طالبات فاروق فانڈیشن اونلائن سکول کے ذریعے یقصہ نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو ملے سکیں بچوں آنلائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا انتہان پرائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آنلائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجٹ کر سکتے ہیں آنلائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوب یور آل ڈوئنگ ویل آر نیو ٹاپک اس آزون ڈیپلیشن انڈیٹس ایفیکس آج ہم لوگ اوزون ڈیپلیشن اور اس کے اثرات کے بارے میں سٹوڈی کریں گے کہ اوزون کیا ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہے محول پر کس طرح متاثر کرتی ہے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سب سے پہلی ڈیفینیشن سے اوزون ان ایلو ٹرپک فارم اف اوکسیجن کنسسٹنگ اف 3 اوکسیجن مولیکیول اوزون جو ہے ایک ایسی اوکسیجن کی فارم ہے ایسی شکل ہے جو کہ 3 اوکسیجن ایٹم پر کنسسٹ کرتی ہے جس فارمڈ ان ایٹموسفیر یہ جو ہے محول میں پائی جاتی ہے by the association of an اوکسیجن ایٹم with an اوکسیجن مولیکیول in the mid of stratosphere جو کہ stratosphere میں پروڈیوز ہوتی ہے جب ایک اوکسیجن کو monotomic اوکسیجن کو ڈائیٹومک کے ساتھ کمبائن کیا جاتا ہے کمبائن کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اوزون کی فارمیشن ہوتی ہے اوزون is present throughout the atmosphere اوزون جو ہے وہ ہمارے محول میں پائی جاتی ہے but its maximum concentration called اوزون لیئر lies in stratosphere region about 25 to 30 km away from the earth surface اوزون جو ہے وہ ہمارے محول میں پائی جاتی ہے لیکن اس کی زیادہ concentration ہے وہ اوزون لیئر میں پائی جاتی ہے جو کہ stratosphere سے 25 سے 30 km side پر جو ہے earth surface سے پائی جاتی ہے this layer surround the globe یہ جو layer ہے جو ہمارا دنیا ہے دنیا کو surround کرتی ہے اور زمین کو protect کرتی ہے اور ایک shield یعنی کہ ایک layer بن کر ہمیں ultra wallet radiation جو سورج کی گندی چوائیں ہوتی ہیں ہمیں محفوظ رکھتی ہے otherwise ultra wallet radiation would cause skin cancer جبکہ جو ultra wallet radiation UV radiation ہے وہ cancer cause کرتی ہے جو کہ جلد کا cancer ہوتا ہے thus ozone layer in stratosphere is beneficial for life on the earth اس لیے جو ہے ozone کی layer وہ stratosphere کے اندر جو ozone layer پائی جاتی ہے وہ ہماری جو زندگی ہے ہماری زمین پر جو زندگی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مددگار اور مفید ثابت ہوتی ہیں under normal conditions ozone concentration in stratosphere remains nearly constant through a series of complex atmospheric reaction normal conditions کے اندر جو ہے ozone کی جو concentration in stratosphere کے اندر وہ constant رہتی ہے جتنے بھی محولیاتی تبدیلیاں آجائیں two reactions that maintain a balance in ozone concentration are as follows two reactions ہمارے پاس reversible reaction آپ somehow کہہ لیں diatomic oxygen plus monotomic oxygen combine ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ozone کی formation ہوتی ہے then ان کی decomposition کی جائے تو ابھی ہمارے پاس ozone oxygen molecules جو ہے ان کی formation ہوتی ہے ozone کی decomposition کی جاتی ہے with monotomic oxygen کے ساتھ تو ہمارے پاس two molecules of oxygen جو ہے وہ form ہو جاتے ہیں but this layer is being depleted through various chemical reactions however chlorofluorocarbon used as refrigent in air conditioner ac اور fridge وغیرہ کے اندر جو ہے یہ chlorofluorocarbon جو گیس ہے وہ پائی چاہتی ہے اور یہ main cause کرتی ہے deflation of ozone layer میں these compounds leak in one way اور other escape and diffuse to stratosphere ultra wallet radiation جو ہے وہ break کرتی ہیں ccl bond کو یعنی کہ carbon chlorine bond کو in chlorofluorocarbon gas کے اندر ungenerate chlorine free radicals chlorofluorocarbon جو ہے uv radiation کے اندر جب کرتی ہے تو chlorofluorocarbon وہ produce ہوتی plus chlorine وہ free radical کے طور پر eliminate ہوتا ہے یعنی generate ہوتا ہے these free radical are very reactive they react with ozone to form oxygen ozone chlorine کے ساتھ react کرتا ہے تو oxygen glass plus oxygen chlorine form hoتی ہے then oxygen ocl decompose हوتا oxygen plus chlorine separate ہو جاتے ہیں then oxygen free radical جو ہے وہ oxygen free radical کے ساتھ combine ہوتا تو oxygen کی formation کر دیتے ہیں a single chlorine free radical released by the decomposition of cfc is capable of destroying into many likes of ozone molecule to chlorine free radical is released جو ہوتا ہے اگر اس decomposition ہو جائے cfc کی تو different ozone molecules on break کر نی کی صلاحیت رکھتی ہے the region in which ozone layer depletes is called ozone hole ایسی layer جس میں ozone layer جب depletes ہوتی ہے یعنی کہ ڈیپلیٹ ہوتی ہے ڈیپلیشن ہوتی ہے اس کو ozone hole کہتے ہیں signs of ozone depletion were first notice over antarketa in 1980s since 1990s depletion has also been recorded over the arctic as well آگے ہمارے پاس ایفیکس ہیں آزون layer کے ہمارے پاس ایک short question بھی ہے even minor problem of ozone depletion can have major effects depletion of ozone enables ultra wallet radiation of sun to reach to the earth depletion layer destroy ہوتی ہے اس سے zمین پر پڑتی ہے جس سے skin cancer cause ہوتا اور جیسا کہ اگر ڈیپلیٹ ہو جائے تو اس سے cancer cause ہوتا ہے دوسرے جانور میں بھی transfer ہو جاتا ہے decrease ozone layer with increased infectious disease like malaria جیسے جیسے layer decrease ہوگی اس سے infection increase ہوگی جیسے malaria وغیرہ جیسے it can change the life cycle of plant یہ plants کے زندگی ہے اس کو بدل دیتی ہے depreft ing the food chain کو بھی متاثر کرتی ہے it can change the wind patterns Hawaii جیسے تبدیلیاں وہ بھی رونما ہوتی ہیں resulting in climate changes جیسے اب ہوا متاثر ہوتی ہے تمام دنیا میں especially asia and pacific will be the most affected region facing climate induced migration of the people crisis پوئنٹس یہاں پر دیئے گئی ہیں اس پورے chapter کے chapter امید آپ کو سمجھ آگیا ہو گئے key پوئنٹس کو میں دفع By ڈی spot refin ڈی 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 اس کی ایڈلابی ایڈلابی کبیشنی اور تیوسیچن کی زیادت ہے سرساب عربیات کبیشنی کی برای بئیتی کا تصبح گرمت ہے ایڈلاب موت ، میڈیناب چواری چھکنی کی لیدی تقریب مستمر اور زیادت محصول خاتل مقدمت کرنی اور آنج دور فاروس نہیں کرنی فرمز حضر لدی تیر مقارنات محصول محصول مفہeng گرمی کے پار pit بار لمر Amazing Dazu کل ضروری Consید ری نید ری لایکن ب meditating برای اس ، ری تک کی chlorofluorocarbon destroy ozone molecule depleting the ozone cardozone hole deflation of ozone enables ultraviolet radiation of sun to reach the earth causing infectious disease changing the life cycle of plants and patterns یہ تمام key points میں نے آپ ہی یہاں پر study کیا ہے ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے پاس جو key points ہیں ان میں آپ کو chapter کا جو ایک main summary جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایک معاول ہوتا ہے atmosphere ہوتا ہے اس کے اندر main constituent gases ہوتی ہیں nitrogen oxygen and carbon then جو ہے ہمارے پاس atmosphere کی 4 layers troposphere thermosphere mesosphere stratosphere لیکن ہم لوگ نے اس میں جو discuss کیا وہ تھا troposphere اور stratosphere ان 2 layers ہیں جو سب سے پہلی جو ہم نے troposphere discuss کی 12 km تک extend ہوتی تھی stratosphere 50 km تک extend ہوتی تھی اور اسی طرح باقی layers جو ہیں وہ بھی اس کے بعد ہم لوگ نے ایسے ڈرین کے بارے میں study کیا global warming کیا ہوتی ہے then اس کے بعد ozone layer ozone layer کی effects کیا ہوتی ہیں ozone ڈیپلیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو how no ہو چکی ہوگی آپ نے exercise کو self assessment کے طور پر prepare کرنا ہے پہلے chapter کو اچھے سے go through کرنا ہے یاد کر لینا ہے mcqs کے حوالے سے short اور long کے حوالے سے آپ نے تمام جو ہے وہ تیاری کرنی ہے اس کے بعد اپنے exercise کی طرف آنا ہے exercise کے پہلے آپ نے mcqs کو solve out کرنا ہے لیکن ایک شورت ہے کہ اس میں آپ نے پہلے جو ہے تمام chapter کو بہت اچھے سے پڑھ لینا ہے یاد کر لینا ہے next آپ نے exercise کی طرف move on کرنا ہے question جو ہے short وہ بھی وہ میں نے جیسے آپ کو ساست بتا دیا کہ یہ بھی short question ہے وہ بھی long question ہے تو اس طرح آپ نے exercise کو بھی solve out کرنا ہے اور long question کو بھی اچھے سے prepare کرنا ہے main important جو long questions ہیں وہ ہمارے پاس acid rain کے effects ہیں then ozone layer ہے جو ایک question ہم لوگوں نے دیکھا starting میں layers of atmosphere ہیں یہ تین جو important long question ہیں paper میں امید ہیں انہی میں سے ہی ایک سوال آئے گا long کے حوالے سے انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگوں اپنا new chapter start کریں گے that will be chapter number 15 تو آپ نے تب تک کے لیے best of luck آپ اس chapter کو بہت اچھے سے prepare کریں اللہ حافظ